اگر آپ بغور جائزہ لیں تو پورے پاکستان میں اس وقت ریل سٹیٹ مارکٹ زبو حالی کا شکار ہے میں آج آپ کے ساتھ پاکستان کے مختلف شہروں میں نامور ہاؤزنگ سوسائٹیز کی قیمتوں کے بارے میں ایک چھوٹا سا جائزہ شیئر کرتا ہوں اگر بات کریں ڈی ایچ اے کوئٹا میں ایک نال فائل کی قیمت کے بارے میں تو یہ تقریباً ایک کروڑ پینتالیس لاکھ سے مائنس ہو کر اس وقت پرائز صرف تقریباً اٹھائیس لاکھ تک پہنچ چکی ہے اگر بات کریں ڈی ایچ اے ملتان کی جہاں آن گراؤنڈ ڈیویلپنڈ بھی ہے اور بلوکس میں پوزیشن بھی دیا جا رہا ہے تو وہاں ایک نال کا پلوٹ ایک کروڑ پچھتر لاکھ سے مائنس ہو کر اس وقت تقریباً ایک نال کا پلوٹ پینتیسے ساٹھ لاکھ تک پہنچ چکا ہے اسی طرح پاکستان کی ایک مشہور اور خوبصورت ترین ہاؤزنگ سوسائٹی بہریہ ٹاؤنڈ کراچی ہے جس میں ایک سو پچیس گز میں جو سب سے پرائم بلوک ہے وہ ہے علی بلوک اور وہاں قیمت پچانوے لاکھ سے مائنس ہو کر پینتالیس سے پچاس لاکھ تک پہنچ چکی ہے جبکہ دو سو گز کی بہترین لوکیشن پریسنٹ ٹین ویلاس کی قیمت دھائی کروڑ تک تھی اور وہاں سے کم ہو کر اس وقت کم از کم ایک کروڑ پینتیسے چالیس لاکھ تک پہنچ چکی ہے اور قیمتوں کے حوالے سے پورے بہریہ ٹاؤنڈ کراچی کا یہی حال ہے اور تقریباً کچھ اسی طرح قیمتوں کا حال ڈی ایچے سیٹی کراچی کا بھی ہے ڈی ایچے سیٹی کراچی میں پانچ سو گز کے پلوٹس کی قیمتیں بھی کم از کم پچاس لاکھ سے پچپن لاکھ تک پہنچ چکی ہیں اگر بات کریں ڈی ایچے لاہور نائن پریزم کی تو ڈی ایچے لاہور کے اس فیز میں قیمت دھائی کروڑ سے تقریباً ڈیڑھ کروڑ پہ تک پہنچ چکی ہے اور تقریباً یہی قیمتوں کا حال اسلام آباد کی ہاؤزنگ سوسائٹیز کا بھی ہے اور اسی طرح پاکستان کے دوسرے بڑے شہروں میں ریال سٹیٹ کا یہی حال ہے یہ قیمتیں تب بڑھیں جب عمران خان صاحب نے کنسٹرکشن پر ایمنیسٹری دی تھی اور اب نہ تو کسی قسم کی کوئی کنسٹرکشن پر ایمنیسٹری ہے اور نہ ہی ریال سٹیٹ پر کوئی ٹیکس ریلیف ہے بلکہ اب سب کچھ اس کے برعکس ہے اور پاکستان کی اس موجودہ صورتحال میں مجھے ذاتی طور پر دور دور تک ریال سٹیٹ میں کوئی ٹیکس یا کسی بھی قسم کا کوئی ریلیف ملتا نظر نہیں آ رہا لیکن رکھئے پاکستان میں ایک جگہ ایسی بھی ہے جہاں آنے والے وقت میں انشاءاللہ نہ صرف ٹیکس ریلیف ملے گا بلکہ آنے والے وقت میں ریال سٹیٹ میں تیزی بھی آئے گی جس کی بہت ساری وجوہات ہیں ان وجوہات کو جاننے کے لیے آپ مجھے کال کر سکتے ہیں اور مزید معلومات کے لیے سبسکرائب میں آپ سے ہمیشہ یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ گوادر میں انویسمنٹ گوادر سمارٹ پورٹس کی ماسٹر پلین میں کسی یوزفول کیٹیگریز میں ہی کریں ویسے تو گوادر ماسٹر پلین کی تمام کیٹیگریز ہی یوزفول ہیں لیکن میری مراد ان کیٹیگریز کے متعلق ہے جن کیٹیگریز کا مارکیٹ میں نہ صرف لین دین بھی زیادہ ہے بلکہ پریکٹیکلی زیادہ یوزفول ہیں جیسے ریزیجنشل کیٹیگری، انڈسٹریل کیٹیگری، ویر ہاؤس کیٹیگری، بی اینڈ آر یعنی بزنس اینڈ ریزیجنشل کیٹیگری اور بزنس یا کمرشل کیٹیگری تو آج جو آپرچینٹی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ ان یوزفول کیٹیگریز میں سے ایک بہترین کیٹیگری ریزیجنشل کیٹیگری میں چار کنال کا پلوٹ ہے یہ چار کنال یا آدھا اکڑ کا پلوٹ ریزیجنشل کیٹیگری کی سب سے پرائم سب کیٹیگری آر تھری میں واقع ہے ریزیجنشل آر تھری کیٹیگری میں گراؤن پلس 11 سٹوری بلڈنگ بنانے کی اجازت ہوگی یہ آئیڈیل چار کنال کا پلوٹ گوادر ماسٹر پلین فیز 1 میں واقع ہے یہ پلوٹ مکران کوسٹل ہائیوے سے صرف پانچ سو میٹر دور ہے ایسٹ بے ایکسپریس وے انٹرچینج سے صرف تین کلومیٹر دور ہے گوادر کی سب سے خوبصورت بیچ سربندر بیچ سے صرف ساڑھے تین کلومیٹر دور ہے اور یہ چار کنال کا پرائم پلوٹ نیو گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ سے صرف نو کلومیٹر دور ہے اور گوادر شہر سے صرف گیارہ کلومیٹر دور ہے اگر بات کریں ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے تو اس جگہ کے عوض پبلک نوٹس کے بعد ریونیو ڈپارٹمنٹ سے تصدیق شدہ سائٹ پلان اور ڈیمارکیشن کے بعد جی ڈی اے کی جانب سے گوگل کارڈینٹس بیس سائٹ پلان اور جی ڈی اے کا لینڈ یوز سیٹفیکٹ ایشو ہونے کے بعد ریجسٹری اور انتقال ہوگا ٹرانسفر کا یہ عمل انتہائی ٹرانسپیرنٹ کر دیا گیا ہے اور یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بہت جلد گوادر کے تمام موضاجات کو کمپیٹرائز کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں یا کوئی اعتراضات ہوں یا آپ گوادر میں بہترین انویسمنٹس کے بارے میں میری رائے لینا چاہتے ہوں تو میرا نمبر آپ کی سکرینز کے اوپر آویزہ ہے آپ مجھے کبھی بھی کال کر سکتے ہیں یا واتس ایپ کر سکتے ہیں سبسکرائب